نظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ کپاس کی اگیتی کاشت کے لئے کون سی اقسام بہتر ہیں اب درجہ رارت جوانا یہ آپ اندازہ کہلیں کہ پانچ فروری سے آن ورڈ جوانا تیزی کے ساتھ بڑھنے لگ جائے گا تو ایسے میں اگر ٹیمپریچر جوانا باتی ڈگری سیٹی گریٹ سے اوپر ہو جاتا ہے تو وست فروری تک جوانا اگیتی کاشت جوانا یہ کپاس کی اگیتی کاشت کی جا سکتی ہے باقی نا کپاس کا ریٹ یا اس کا ڈیمانڈ کیا ہے وہ ایک الاغی شو ہے لیکن جنہوں نے کپاس لگانی ہے انہوں نے لگانی ہی لگانی ہے تو اس حوالے سے میں آج ایک دو اقسام کی بات کروں گا بیسے تو کپاس کی اقسام کی تعداد جوانا یہ درجنوں میں ہے سارے ادارے جناب آپ نے نمبر بنانے کے لئے اقسام کے میار کی بجائے نا ان کی تعداد کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں جس طرح کے ریسرچ پیپر لکھ لے کر ٹیر لگا رہے ہیں کہ میرے سو پیپر ہو گئے میرے دو سو پیپر ہو گئے اس طرح ادارے اپنی اقسام بھی پیش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملتان کی ملتان کے ادارے کی ایوب ریسرچ کیا اور نیاب کی بعض اقسام نے اپنے آپ کو منوایا ہوا ہے پہلے خدمات اس کی سلطرم ہیں لیکن تعداد کا گورخ دندہ اتنا ہے نا کہ یہ سیڑ مافیا کے حق میں جاتی ہے بعد کاشتکار کو کچھ پتا نہیں چلتا دیکھیں یہ اگیتی کاشت کے حوالے تھے برداشت کرنے کے حوالے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دو اقسام کوئی نوٹ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ایسا ہی تین سو تیتی اور سی کے سی سکس یہی کافی ہے پیسے سلور کوین پائن سو پندرہ اور سلور کوین ایک سو ایک اس کی بودہ کافی بڑا ہو جاتا ہے میں نے اس کی پیدا بار ساٹھ منت بھی ایک کر تک بھی خود دیکھی ہے بات یہ ہے کہ بندیشہ سیڈ کی بہت خدمات ہیں اتنی زیادہ خدمات ہیں کہ بہت سے ذریعہ داروں کے مقابلے میں بڑھ کر ان کے بیج میں یہ زیادہ پرفارم کرتے ہیں بی ایسا تین سو بہن جائے اور بے شمار ہیں تو بات یہ ہے کہ اقسام کا گورخ دھندہ جو ہے نا اتنا زیادہ ہے کہ اس کو احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا یہ صرف سیڈ مافیا کے حق میں بہت جانے واری بات ہے چوپ گار کے ایف ایسا تین سو تیتی اور سی کے سی سکس ان کے اوپر اپنی توجہ مرکود کر لینی چاہیے